ہائی مووی کے شروعات ہوتی ہے سوفی اور جیمز کو دکھاتے ہوئے یہ دونوں کپل ہوتے ہیں اور اپنے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیمز کافی امیر ہوتا ہے پر وہ اپنی ڈیڈ کے بزنس کو نہ سنبھالتے ہوئے سوفی کے ساتھ ایک سیمپل لائف کو گزارتا ہے پر سیڈنلی ایک دن ان لوگ کو کال آتی ہے کہ اس کے ڈیڈ مر چکے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا سارا بزنس جیمز کو ہی ملے گا جس کے قارن ان دونوں کو وہاں سے بھی شفٹ ہو کر اپنے ڈیڈ کے گھر جانا پڑتا ہے جو کہ کافی بڑا اور شاندار ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد سوفی کو کچھ اچھا نہیں لگتا تو جیمز اسے سمجھاتا ہے کہ پلیس اب ہمیں ایسی ہی لائف گزارنی پڑے گی اور اسی کے ساتھ وہ کام پہ چلا جاتا ہے تو سوفی بھی نیچے آ جاتی ہے پر وہ نیچے آ کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ نوکر اور لڑی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی بور ہو جاتی ہے تو وہ ان دونوں نوکروں کو وہاں سے نکال دیتی ہے شام کو جب جیمز گھر لوٹا ہے تو وہ پوچھتا ہے نوکر کہاں گئے تو سوفی بولتی ہے کہ میں نے انہیں نکال دیا کیونکہ میں بور ہو رہی تھی اور مجھے سارا کام کرنا تھا تو جیمز بولتا ہے تم اکیلے اتنے بڑا گھر نہیں ساف کر پاؤ گی تمہیں کسی نہ کسی کی تو ہرپ لینے ہی پڑے گی اس کے بعد اگلے دن جیمز جب ورک میں ہوتا ہے تب ہی سوفی کا اسے کال آتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں اکیلی ہوں اور کام نہیں کر پاری تو جیمز اس کے قارن کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اگلے سید میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جیمز اپنے ایک فرنڈ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتا ہے تو اس کا فرنڈ صلاحہ دیتا ہے کہ ہماری کمپنی میں ایک سائنٹس ہے جو کہ روبورٹس کو بناتے ہیں تم اپنے کاموں کے لئے ایک روبورٹ بائی کرلو جس کے ساتھ تمہارا کام آسان ہو جائے گا تو اگلے دن جیمز اور سوفی روبورٹ بائی کرنے کے لئے اس سائنٹس کے پاس جاتے ہیں پر سوفی ان روبورٹس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پھر جیمز کو سائٹ میں بلا کر بولتے ہیں کہ ہم انہیں بائی نہیں کر سکتے یہ تو ہیومن ہی لگ رہے ہیں تب ہی وہاں پہ سائنٹس آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم ڈروم نہیں یہ ہیومنس نہیں ہیں یہ روبورٹس ہی ہیں ان لوگ کا وشواش جتنے کے لئے سائنٹس اس روبورٹ کو بولتا ہے کہ جیمز کے تم جوتے کو لکھ کرو تو وہ روبورٹ ویسا ہی کرتا ہے اور بیٹھ کر جیمز کا جوتے کو لکھ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سوفی کافی حیران ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ اسی روبورٹ کو گھر لے آتے ہیں اور اس کا نام ہنری ہوتا ہے ہنری بالکل پرفیکٹ تھا کیونکہ وہ گھر کا سارا کام اکیل ہی سنبھال لیا کرتا تھا ساتھ ہی جیمز کے ساتھ اور سوفی کے ساتھ اس کا ریلیشن کافی اچھا ہو چکا تھا وہ لوگ اسے ایز ای ہیومن ہی ٹریٹ کر رہے تھے اور سوفی جیازہ تر اپنا ٹائم ہنری کے ساتھ ہی گزارنے لگ گئی تھی جیسے کی بکس پڑھنا یا پھر ادھر ادھر گھومنا یا پھر کوئی بنائی کا کام کرنا وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور ایک دوسرے کی کمپنی کو کافی زیادہ انجوئے کرتے ایک دن سوفی اور جیمز آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہنری سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے کیا تھوٹ ہے لب کے اوپر تو وہ کافی بیوٹیفلی جواب دیتا ہے کہ لب ایک ایسا احساس ہے جو کہ ہم سبدوں میں بیان نہیں کر سکتے اور ایسا جواب سن کے جیمز کو تھوڑی سی جلیسی فیل ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سوفی آج کل ہنری کی طرف کوئی زیادہ ہی اٹرکٹڈ ہو رہی ہے جیمز ہنری کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اس کے بعد جیمز کمرے میں آکے سوفی سے بولتا ہے کہ تم کوئی زیادہ ہی ہنری کی طرف اٹرکٹ نہیں ہو رہی سوفی اسے منع کر دیتی ہے اور اس کے بعد سین شپٹ ہوتا ہے رات کی طرف جیمز اور سوفی دونوں سو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی سوفی کو کچھ آواز آتی ہے تو وہ اٹھ کر باہر چیک کرنے جاتی ہے اور مین دور کا دروازہ بھی کھولا ہوتا ہے تو وہ باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہنری نکر ہو کے وہاں پہ بھیوش پڑا ہوا ہے تب ہی پیچھے سے جیمز آ کر ہنری کو اٹھا کر اپنے روم میں لے جاتا ہے اور اسے آرام سے سلا دیتا ہے اگلے دن وہاں پر وہ وہی سانٹس کو بلاتے ہیں جس سے انہوں نے جیمز کو خریدا ہوا تھا اور وہ بولتا ہے کہ یہ کچھ نہیں صرف ٹیکنیکل ایرر آیا تھا سوفی اس سے پوچھتی ہے کہ ہنری کا ڈریم لے سکتا ہے کیونکہ اس نے کل اسے ڈریم لیتے ہوئے دیکھا تھا سانٹس انہوں نے بولتا ہے کہ شاید آپ لوگ ہنری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہیومن جیسے بھیو کر رہے ہو جس کے جانے کے بعد جیمز سوفی کو کافی ڈانٹا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے ساتھ ہیومن جیسے بھیو کرنا بند کرو تو سوفی غصے بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد جیمز ہنری کو بھی بولاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم میری بیوی سے تھوڑا ڈسنس پر رہا کرو کہ اگلے سن میں جیمز شال لے رہا ہوتا ہے اور شال لینے کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو ابھی اچانک سے ہنری وہاں پہ آ جاتا ہے جس کے قارن وہ دونوں تھوڑے سے آکورڈ فیل کرتے ہیں پر تھوڑی دیر بعد ہنری بھی وہاں پہ نیکڈ ہو کے آ جاتا ہے اور وہ جیمز کی شیف کرنے لگتا ہے پر شیف کرتے کرتے وہ الگی بھابنا میں بھہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں مطلب سیریسلی کے بعد جیمز کافی زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوفی کو کول کرتا ہے اور اپنے گھر واپس بلا لیتا ہے سوفی بھی اسے ماف کر کے گھر واپس آ جاتی ہے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوفی ہنری سے مساج لے رہی ہوتی ہے تب ہنری اسے بولتا ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں سوفی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے ہنری سے اور فٹا فٹ سے اٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جیمز کو کول کر کے اپنے گھر بلا لیتی ہے اور جب جیمز آتا ہے تو وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے جس سے جیمز کافی غصہ آتا ہے اور پھر وہ ہنری کے روم میں جا کر اسے زوردار ایک پنچ کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں ڈسٹروئ کروا دوں گا اس کے اگلے دن وہاں پہ وہی سائنٹس آ جاتا ہے جو کہ ہنری کو لینے آیا تھا تو دوسری طرف ہنری بھی سوفی کو سب بتا دیتا ہے کہ کیسے جیمز نے اس کے ساتھ کافی زیادہ غلط کیا ہے اور کیسے اس نے اپنے پلیجر کے لیے اس کا استعمال کیا تھا یہ سننے کے بعد سوفی پوری طرح سے ہل جاتی ہے اور پھر وہ شوک بھی ہو جاتی ہے تب ہی وہ جیمز کو بھی کال کرتی ہے اور اسے گھر واپس بلاتی ہے اس کے بعد جب جیمز گھر آتا ہے تو سوفی اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے اس کے ساتھ غلط کی جیمز اپنی غلطی مانتے ہوئے سوفی سے سوری مانگتا ہے اس کے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں ہم جس ہنری کو روپورٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ایک انسانی ہوتا ہے ان لوگ کو بچپن سے یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ لوگ ایک روپورٹ ہے اور ان کا ایک مالک ہے جن کے کہنے پہ وہ سب کچھ کریں گے اور یہ سن کے جیمز اور سوفی دونوں ہی شوق رہ جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس سائنٹس کے لیبورٹری میں بھی پولیس والوں کا چھابہ پڑ چکا تھا اور باقی لڑکی لڑکیوں کو بھی رسکیو کر لیا جاتا ہے اور وہ پاگل بکھلایا ہوا ہے سائنٹس بھی جیمز کو ڈھونٹے ہوئے آ رہا تھا کیونکہ اس نے سارے پول پٹی اس کی کھول دی تھی جس کے قرارن اس کے لیبورٹری بند ہو جاتی ہے پیچھے سے وہاں ہینری آ جاتا ہے پہلے تو وہ سائنٹس کو بری طریقے سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خود کو بھی شوٹ کر کے مار لیتا ہے جسے دیکھ کر سوفی کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور پھر جیمز اسے سنبھالتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کافی سال گزر چکے ہیں سوفی اور جیمز دونوں کافی ہیپی لی رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام ان لوگوں نے ہینری رکھا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ با بائی